بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پائنٹ شامل کریں گے یہ ہم نے ایک جگ پائنٹ ڈالا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچ لسن ادھرکا پیسٹ ایک چمچ ہم نے لسن ادھرکا پیسٹ شامل کر دیا نمک شامل کریں گے آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہلتی پورٹر ہم لے لیا ہے آدھا چمچ پیسٹی بھی لال مرچے ہم شامل کریں گے پیسٹی بھی ہم نے لال مرچے لیا ہے تقریبا دو جمچ ایک ادھر ہم نے لیا ہے پیاس اور ایک ادھر ہم نے لیا ہے ٹیمارٹر اب یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے دال کو ہم نے اچھی طرح دھو لیا ہے اب ہم اسے کڑھائی میں شامل ڈالیں گے یہ اس میں ہم نے شامل کر دیا اب یہ اس کو فل فلیم پہ پکائیں گے اب ہم تقریبا ایک گھنٹہ چاہیے بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے یہ دال اور آسان بھی ہے یہ اب ہم پول فلیم پہ اسے بنائیں گے یہ تقریبا ایک گھنٹہ لگے گا اب اسے ہم ڈھک کے پکنے دیں گے یہ دیکھیں یہ بوائل آ رہا ہے اس میں آپ اسے چاولوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آپ اسے روٹی کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیکن ہم اسے روٹی کے ساتھ ہی بنائیں گے یہ دال ابھی ہم پک رہی ہے اس میں ہم چمر چلائیں گے یہ دیکھیں دال بھی پک رہی ہے یہ دال بھی ہماری پتلی ہے یہ ساتھ لڑای ملی نہیں ہے اسے ہم نے تھوڑا در پکایا یہ دال ہماری پکنا شروع ہو گئی ہے گاڑی بھی ہو چکی ہے دوسری طرف ہم نے پریپان رکھ دیا اس میں ہم آئل ڈالیں گے تقریبا ایک کٹوری آئل کو ہم گرم کن رکھ دیں گے اسے ہم لسن کا بگاہ لگائیں گے زیرے کا اور ثابت میرچوں کا زیرہ ہم نے تقریب لیا ہے ایک چمچ لسن کی آٹھ سے دس کلیا لیا ہے اسے ہم نے کاٹ لیا ہے باریک باریک چار ادھ سابت لال مرچے لیا ہے اب اسے ہم تمام چیزیں اس میں ڈال کے اس کو ترکہ تیار کریں گے دوسری سائٹ پہ ہماری دال پک رہی ہے ابھی بہت ہی ٹیسٹی ڈال بنتی ہے بھی ہمارا آئل گرم نہیں ہوا زیادہ یہ دیکھیں دال ہمارے پک رہی ہے اس میں ہم نے چار ادھر دھری مرچے شامل کی ہیں تھوڑا سا ہم نے ہرا دھنیا شامل کیا ہے ہری مرچے ہم نے سابت ہی ڈال دی ہے اس میں یہ دڑکہ ہمارا ریڈی ہو چک ہے ابھی ہم دال میں ڈڑکہ ڈالیں گے یہ دیکھیں دال ہماری گاڑی بھی ہو چک ہے اور ڈڑکہ بھی ہمارا لگ چک ہے اب اسے ہم پانچ منٹ پکائیں گے ڈڑکہ ڈڑکہ اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھیں کتنی زبدست لگ رہی ہے کلر بھی کتنا زبدست آیا ہے جو جو میری چینل پر نئے ہیں وہ میری چینل کو سسکرائب کر لیں بیل کو پریس کرنا مد بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو برباک مل سکے پلیز آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے طریقے سے ڈال بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایسی ہے سمجھ نہ آئے تو آپ موہ مسور کی ڈال بنا سکتے ہیں پلیز اجازہ لائک کیے شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ